عزیز طلبہ و طالبات آج ہم آپ کی درسی کتاب جان پیچان کے سبق نمبر چودہ کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں جس میں حروف تحجی کے دو حرف فے اور قاف کے حوالے سے آپ سے گفتوگو کرنا چاہتا ہوں آئیے آگاز کرتے ہیں دیکھیں اسکرین پر آپ کو دو تصویریں بھی نظر آ رہی ہیں اور دونوں حروف کی اشکال بھی آپ کے سامنے ہیں آئیے دیکھیں ہم دیکھتے ہیں ان کو ان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے تلفز کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلا حرف ہمارے سامنے ہے فا فا یہ فا یہ فا اور یہ قاف فا جو ہوتا ہے وہ ہمارے دونوں داتوں کے درمیان سے پولا جاتا ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے اس کا مخرج یہ ہوتا ہے اور قاف جو ہوتا ہے وہ زبان کی جڑ کی جانب سے بولا جاتا ہے اور ذرا بڑا لفظ ہوتا ہے قاف 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 دیکھئے اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قاف جو ہے ذرا بڑا لفظ کہلاتا ہے حلق کی جانب سے نکلتا ہے اور ہم اسے آپ زبان کے اندر بڑا قاف بھی کہتے ہیں آئیے ہم فید سے کچھ آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں اور اس میں دیکھئے گا کہ فید سے کون کون سی فا سے کون کون سی تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کا کیا مطلب ہے آئیے دیکھئے سب سے پہلی تصویر یہ والی ہے اس میں آپ کو ایک پانی اوپر کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے جی یہ فید سے فوارا آپ نے اکثر آگ میں دیکھا ہوگا اور کئی مکانات میں بھی جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ بنواتے ہیں یہ فوارا کہلاتا ہے اور آئیے دوسرا جو تصویر دوسری جو فوٹو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ایک لباس کی ہے ایک کپڑے کی ہے جو لڑکیاں پہنتی ہیں فید سے فراق یہ فراق ہے اور یہ فوارا یہ فوارا اور یہ فراق آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں قاف کی جانب چلتے ہیں دیکھئے قاف سے ہمیں کیا کیا ملتا ہے کیا کیا سمجھ میں آتا ہے ہمارے قاف جو میں نے ابھی بتایا قاف جو ہے زبان کی جڑکی جانب سے نکلتا ہے قاف 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 جو ہے اب آپ کو دو تصویریں نظر آ رہی ہیں اور یہ ہمارے عام زندگی کا حصہ ہے قاف سے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھئے گوھر سے قاف سے قالین 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 ہم جو گھروں میں بچھاتے ہیں وہ قالین اور دوسری تصویر میں آپ کو ایک چیز اور نظر آ رہی ہے قاف سے قینچی 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 یہ قالین اور یہ قینچی تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے فا اور قاف کے بارے میں دیکھ لیا جان لیا پہچان لیا اس کے مقارج کی طرف توجہ کر لی آئیے کچھ لفظ دیکھتے ہیں ان فا اور قاف سے بننے والے چلیے دیکھئے آپ کی سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کچھ فا سے بننے والے حرف جو فا ہے ہمارا آج کا اس سے بننے والے لفظوں کو لکھا گیا ہے آئیے ان کو پڑھنے کی مشکر کرتے ہیں ان کو پڑھتے ہیں ان کا تلفظ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا ہے آئیے آغاز کرتے ہیں سب سے پہلا جو ہمارے ساتھ ہے حرف فا ہے اب اس کے اندر میں آپ کو دو چیزیں اور بتا دوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے جو یہ فے اور یہ قاف ہوتا ہے ان کی دو شکلیں ہوتی ہیں جب یہ لفظ کے حرف کے شروع میں آتا ہے تو یہ اس کی شکل یہ ہوتی ہے اور اگر درمیان میں آتا ہے تو اس کے اندر بیچ میں یہ خالی جگہ جسے جوف کہتے ہیں وہ ملتا ہے آئیے اب ہم دیکھتے ہیں اب علیف سے مل رہا ہے شروع میں ہے لفظ کے حرف کے ساتھ جڑا ہوا ہے علیف تو فا فے علیف فا رے اور سین یہ لکھا ہوا ہے تو یہ بنا فارسی فارسی ایک زبان کا نام ہے اور فارس کے رہنے والے کو فارسی بھی کہا جاتا ہے اب دوسرا لفظ ہمارے سامنے ہیں فا جیم اور رے ملا کر کے لکھا گیا ہے فجر فجر یعنی صبح کی نماز کو ہم جو کہتے ہیں جو صبح سورج نکلنے سے قبل ہوتی ہے اسے فجر کہا جاتا ہے اب آئیے تیسرا لفظ ہمارے سامنے فے اور رے فر اور زواد فرض فرض آپ سمجھتے ہیں جسے آپ کرتا ہوئے کہتے ہیں آپ اندی میں فرض اب تیسرا لفظ کے بعد ہمارے سامنے چوتھا لفظ ہے یہ ہے فا فا زواد علیف فضا کچھ لوگ فضا بھی پڑھتے ہیں فضا فضا اور یہ آپ آگے تلتے ہیں فا قاف اور توے ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بیچ میں جب یہ لفظ حرف ملتا ہے تو اس کی شکل کیا ہوتی ہے یہ آپ دیکھئے اس کے اندر بیچ میں جو خالی جگہ نظر آ رہی ہے فے شروع میں تو جو ملا ہے وہ پورا لکھا گیا ہے ملک شروع آتی شکل ہے اس کی اور بیچ میں جب قاف ملا ہے تو اس کے اندر بیچ میں تھوڑی سی چھوٹی سی جگہ نظر آ رہی ہے اسے جو فا بولتے ہیں فقط فے قاف اور توے فقط فقط آگے چلیے یہ لکھا ہوا ہے فے نون علیف فنا فنا یعنی مٹا ہوا مٹ جانا اور یہ آپ کو دردر آ رہا ہے فے واو ملا ہوا ہے اور ٹے واو ملا ہوا ہے فوٹو فوٹو اب آگے چلتے ہیں علیف شروع میں ہے فے اور سین اور رے ملا ہوا ہے افسر 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 اور یہ ہے خے اور فے علیف ملا ہوا ہے خفا خفا مانے ناراض ہونا اور یہ آپ دیکھیں گے رے فے تے علیف رفتا اور رے رفتار رفتار ملا جسے آپ سپیڈ بولتے ہیں اور آئیے اب چلتے ہیں سین فے اور رے سفر سفر اور آگے چلیے سواد فے دال سفد اور رے سف در سف در سف در یہ بھی ایک نام ہوتا ہے اور آگے چلتے ہیں اب اس کے اندر دیکھی گئے سواد فے رے بلا ہوا ہے سفر سفر نہیں پڑھیں گے اس کو سفر 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 کا مطلب ہوتا ہے زیرو شون نے جسے کہا جاتا ہے اور زوے فے اور رے یہ ہے زفر 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 یعنی کامیابی کے معنوں میں کہتے ہیں اور پھر آگے چلیے تیسری لائن میں ہم چلتے ہیں ہے رے حر اور فے لکھا ہوا ہے پورا حرف جو آپ پڑھ رہے ہیں حروف تحجی حرف ایک ہوتا ہے اور حروف بہت سے ہوتے ہیں جمع ہوتی ہے وہ حرف ہم نے زوے کا جب سبق پڑھا تھا توہے اور زوے جب پڑھی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا زروف تو یہ زرف زرف زواد رے فے زرف زرف بھی پڑھتے ہیں اور زرف بھی پڑھتے ہیں سواد علیف سا اور فے ساف یہ آپ جانتے ہیں ساف اور توے واو علیف توا اور فے پورا لکھا ہوا ہے تواف تواف کہتے ہیں کسی چیز کے چکر لگانے کو پری کرما کرنے کو تواف کعب شریف کا کعبات اللہ جو ہے اللہ کا گھر اس کا تواف کیا جاتا ہے ہے نون یہ فے ہنیف یہ ہنیف بھی ایک نام ہوتا ہے اور یہ دیکھے گا اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے شین رے شر اور یہ اور فے شریف یہ بھی نام ہوتا ہے شریف اور زواد این یہ فے زیف زیف تو آپ نے دیکھا کہ ہم کون کون سے لفظ فے سے بنتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا ان کے تلفزات کیے آئیے آگے چلتے ہیں قاف سے بننے والے حروف کی طرف جو حروف ہمارا جو آج کا حرف ہے قاف اس سے بننے والے لفظوں کی طرف بھی چلتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں قاف سے بننے والے لفظ دیکھ رہے ہیں قاف علیف قالق ہوا ہے رے اور یہ قاری قاری قرط کرنے والے کو قاری کہتے ہیں اور قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو بھی قاری قاری پھر آپ دیکھئے گا دوسرا لفظ ہمارے سامنے آرہا ہے قاف رے قرر اور علیف مدعا اور نون پھر اس پہ پہ ہم پیش کی علامت پڑھیں گے قرآن قرآن جو مذہبی کتاب ہماری مسلمانوں کی ہوتی ہے قرآن وہ قرآن جس کی سب لوگ عزت کرتے ہیں ہدایت کی روشنی اسی سے ملتی ہے قرآن اور قاف بے علیف قبع 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 اور اگر اس پہ پیش لگ جائے گا تو یہ قبع ہو جائے گا آئیے قاف ہے توے قہت 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 جسے آپ کہتے ہیں اقال اقال جسے کہا جاتا ہے قہت اور آپ دیکھئے گا قاف دال لکھا ہوا ہے قد قد مطلب آدمی کے لمبائی چوڑائی جو ہوتی ہے اسے قد کہا جاتا ہے لمبائی کو قد قد کہتے ہیں اور یہ آپ دیکھئے گا آگے والا حرف جو ہے قاف سے بننے والا لفظ ہمارے سامنے آ رہا ہے قاف سین تے اور اس کے نیچے زیر کی علامت لگی ہوئی ہے اضافت جسے بھی کہتے ہیں قست قست جسے آپ اسٹولمنٹ کہتے ہیں قست اور قاف سواد دال قصد قصد بانے ارادے کے ہوتے ہیں قصد ہم قاف سے بننے والے لفظوں کی مشکل رہے ہیں آئیے آگے چلتے ہیں تے قاف دال تقد اور یہ اور رے تقدیر یہ تقدیر لکھا ہوا ہے تقدیر کو آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے جسے ہم قسمت بھی کہتے ہیں بھاگے ہے نا آگے چلیے تا اسلام نے دال قاف اور تشدید لکھا ہوا ہے اس پر تشدید کا علامت ہے اور تے دقت 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 یعنی مشکل کے معنوں میں آتا ہے اور پھر آگے دیکھئے ہے قاف اور یہ پھر رہے حقیر 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 کا مطلب ہوتا ہے کم تر جو کچھ ہی گنتی میں نہیں ہوتا اس کو حقیر کہتے ہیں اپنے آپ کو کم تر سمجھنا حقیر اور دیکھئے اب آگے ہمارے سامنے سب سے بڑا لفظ واؤ قاف تے وقت وقت جسے آپ کہتے ہیں ٹائم یہ وقت آئیے اب آگے چلتے ہیں رے را قاف اور سواد رقص 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 کہتے ہیں ڈانس کو ناچنا اور پھر آئیے نون قاف سواد علیف نقصہ اور نون لکھا ہوا اس کے آگے یہ ہو گیا نقصان 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 سمجھ گئے ہیں آپ لوگ آگے چلیں اب آگے نیچے آ رہا ہے تیسری لائن میں ہمارا پہلا جو لفظ ہے قاف سے بننے والا حرف قاف پڑھ رہے ہیں نا ہم تو ہے اور قاف حق 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 یہ حق ہے یعنی حق کا مطلب ہوتا ہے سچ سچائی جو حق ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے یہ حق اور پھر آپ دیکھیں کہ واو رے قاف لکھا ہوا ہے پورا قاف بنا ہوا ہے ورق ورق اسے ورق بھی پڑھتے ہیں لوگ اور ورق بھی پڑھ لیتے ہیں لوگ ورق ورق کا مطلب ہوتا ہے صفہ پیج اور آئیہ اب آگے چلتے ہیں رے فے یہ قاف رفیق 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 کا مطلب ہوتا ہے دوست رفیق اور اب آپ کے سامنے جو آپ برابر کتاب میں پڑھتے ہیں سین بے قاف آگیا سبق 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 آپ جانتے ہیں لیسن پارٹ وغیرہ سبق اب آئیے آپ کے سامنے آرہا ہے شین فے قاف شفق 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 آپ جانتے ہیں آپ کو میں بتا دوں جو شام کو سورج ڈوبتا ہے گروب ہوتا ہے ملک چھپتا ہے مغرب میں جا کر کے یعنی پشیم میں جا کر کے اس وقت آسمان لال لال سا ہو جاتا ہے اس لالی کو شفق کہتے ہیں اب آئیے اور اب آپ کے سامنے شین فے یہ قاف شفیق شفیق کا مطلب جو ہے چھوٹوں پر محبت سے پیش آنے والا وہ کہلاتا ہے شفیق شفقت جس سے لفظ بنا ہے یہ شفیق اور یہ آخری لفظ ہمارے سامنے فے رے فر رقا فرق 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 جانتے ہیں آپ جسے آپ ہندی میں بھید کہہ سکتے ہیں کہ دو چیزوں میں فرق کیجئے جسے آپ تلنا بھی کہہ سکتے ہیں فرق تو ہم نے ابھی پہلے تو فیر سے بننے والے حروف جو تھا فیر کا حرف جو تھا اس سے بننے والے لفظوں کی طرف مشکی لفظوں کے پاس گئے اور اب ہم نے قاف سے بننے والے لفظوں کی مشکی الفاظ کو دیکھ لیا ہم نے آئیے کچھ اور آگے بڑھتے ہیں اور ہمیں کیا ہدایت مل رہی ہے سبق کی جانب سے اس کی طرف چلتے ہیں دیکھئے گا اب ہمارے سامنے ہم روزانہ اسی طرح سے پڑھتے ہیں ہر سبق میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے لفظوں کی مشکی جاتی ہے اس کے بعد چھوٹے چھوٹے جملے ہمارے سامنے آتے جاتے ہیں کتاب کے حوالے سے اور پھر ہم انہیں پڑھتے جاتے ہیں اب آئیے چلیے سب سے پہلا جملہ چھوٹا سا ہے کسی کا نام ہے اس کو بلائے جارہا ہے شفی شین فی یہ این شفی شفی کہتے ہیں شفاعت کرنے والا اور سواد ہے سواد علیف اور ہے بے لکھا ہوا ہے صاحب شفی صاحب شفی صاحب اب ہم ان دونوں جملے کو ملا سکتے ہیں نیچے والا جملہ ہے شفیق استاد شین فی یہ ہے قاف شفیق اور استاد علیف سین تے علیف دال استاد تو یہ استاد شفیق استاد تو شفی صاحب شفیق استاد شفی صاحب جو ہے ایک اچھے ٹیچر ہے ہم دونوں کو ملا دیا بسے الگ الگ پڑھیں گے ہم اسے شفی صاحب شفیق استاد اب آئیے نیچے تیسرا جملہ ہمارے سامنے آیا ہے وقت ابھی ہم نے پڑھا تھا وقت پر دفتر جانا یہ وقت لکھا ہے پر دفتر جانا وقت پر دفتر جانا مطلب جو آفیس جاتے ہیں دفتر آفیس کو کہتے ہیں تو آپ جو ہے وقت پر جائیے ٹائم پر جائیے ٹھیک ہے آگے چلیں قرآن لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے اس کے آگے ہمیں شریف لگانا ہوتا ہے یا تو قرآن مجید کہتے ہیں یا قرآن شریف کہا جاتا ہے عزت کے ساتھ نام لیتے ہیں قرآن شریف غور سے سنیے بلکہ قرآن شریف کو اس لیے غور سے سننا چاہئے کہ اس میں ہدایت کی باتیں ہیں آئیے چلیے آگے چلتے ہیں فیض 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 اپنی سفید شیروانی دینا فیض سے کہا جا رہا ہے اپنی سفید شیروانی دینا فیض ہمیں اپنی سفید شیروانی دے دیجئے یہ بات کہی جا رہی ہے جملے میں اب آئیے آپ دیکھیں فرض سے نفع یہ جملہ ہو گیا چھوٹا سا فرض سے نفع ملتا ہے آپ اپنا فرض ٹائم پیدا کریں گے تو اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا نفع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اور قرض قاف رے اور زواد قرض قرض آپ جانتے ہیں قرضہ لینا جسے آپ لون بولتے ہیں رن قرض سے نقصان قرض سے نقصان مطلب فرض ادا کریں گے تو آپ کو کیا ہوگا نفع ہوگا اور قرض ہوگا تو نقصان ہو جائے گا قرض کا مطلب نقصان پہنچاتا ہے قرض اور فرض جو ہے فائدہ پہنچاتا ہے نفع کہتا ہے اب اس میں آپ نے دو چیزیں بھی دیکھی اس میں ہمیں متضاد الفاظ بھی دیکھنے کو ملے نفع جو ہوتا ہے فائدہ اور نقصان یہ دونوں متضاد ہے آگے بڑھیں چلیے ہمارے سامنے اب بشکی سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا سب سے پہلے ہمیں ان دونوں حرف جو آج ہم نے سیکھے ہیں فائدہ اور قاف ان کو بنانے کی مشکل نہیں شروع کرتے ہیں اپنی نوٹ بک نکال لیجیگا اور میرے ساتھ ساتھ بولتے ہوئے اس کو لکھنے کی کوشش کیجئے پہلے ایک مرتبہ دیکھ لیجیے اس کے بعد پھر آپ لکھنے کی کوشش کیجئے فا سب سے پہلے ہم اس کو ہیوں بنائیں گے یہ فا 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 آپ نے دیکھا فا بن گئی ہمارے سامنے فر سے فرض اب آگئے قاف بناتے ہیں قاف بھی ایسے ہی بنے گا اس کے شروع آتی شکل یہ ہی ہے قاف 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 تو یہ تحقیفہ اور یہ قاف تو ہم نے ان دونوں حرفوں کی لکھنے کی مشکل لی آگے بڑھتے ہیں دوسرا سوال ہمارے سامنے آیا اس سے بننے والے ان دونوں حرفوں سے بننے والے لفظوں کی مشکل بھی ہمیں کرنی ہے اب سب سے پہلا ہمارے سامنے آیا ہے لفظ فیض تو فیض لکھنا ہے ہمیں آئیے تیار ہیں آپ بلکل چلیں فا یہ اور زواد فیض 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 پھر فیض 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 کا مطلب ہوتا ہے فائدہ کہ بھئی مجھے اس سے بڑا فیض ملتا ہے فیض اب آئیے سفدر سواد فی اور دال اور رے اب دیکھئے یہاں پہ جب شروع میں بن رہا ہے لفظ فی تو اس میں خالی جگہ نظر نہیں آ رہی لیکن یہاں پہ فی میں خالی جگہ ضرور آنی چاہیے اسی جوفہ بولا جاتا ہے سفدر سفدر ہم اسے کشش کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں دیکھئے میں بتاتا ہوں آپ کو سفدر سفدر یہ ہم نے دول لفظ بنائے اس کے بعد آگے چلتے ہیں اب آ رہا ہے ہمارے پاس شفق شین پہ بھی زبر کی علامت فی پہ بھی زبر کی علامت اور قافت جذب ہوگا شفق 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 کا معنی میں نے بتایا تھا آپ کو جو سورج ڈوبتا ہے اس وقت جو لالی ماہ ہوتی ہے جو لال کلر کا آسمان ہو جاتا ہے وہ شفق کہلاتی ہے شفق 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 آئی اب ہم لکھتے ہیں تقدیر دوسرا لفظ ہمارے اس سکرین پر ہے اب تقدیر تقدیر لکھتے ہیں ہمیں اس کے ساتھ رے کا شوشہ یہ کا شوشہ ملانا ہے تقدیر دیکھئے اسے کشش کے ساتھ بھی بنایا جا سکتا ہے تقدیر تقدیر لکھ رہے ہیں ہم تقدیر تقدیر ہم نے تقدیر بھی لکھ لیا آئیے اب ہم مش کرتے ہیں ضعیف جو لفظ ہمارے سامنے ہے نیچے ضعیف کا مطلب ہے کمزور یا بزرگ آئیے زواد آئین اور یہ فے ضعیف زواد آئین یہ فے ضعیف پھر لکھتے ہیں ضعیف پھر ایک مرتبہ لکھتے ہیں ضعیف پھر لکھتے ہیں ایک بار ضعیف 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 تو ہم نے شفق لکھا اور اس کے بعد تقدیر لکھا اور پھر ضعیف لکھا آئیے آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے سامنے تیسرا سوال آیا ہے نیچے کچھ خانے بنے ہوئے ہیں ان میں لفظ لکھے ہوئے ہیں خانے کے برابر سامنے اس کو ہمیں الگ الگ کر کے لکھنا ہے کون کون سے حرف اس میں استعمال ہوئے ہیں ان کو الگ الگ ٹکڑے کر دینا ہے اس لفظ کے ٹکڑے کرنا ہے آئیے چلتے ہیں پہلا جو لفظ ہے ہمارے سامنے اس سبق میں فقط یہ سوال جو ہمارے سامنے آیا ہے اس کے اندر فقط پہلا لفظ ہے اس کو ہمیں الگ الگ کرنے لکھنا ہے تو اس میں فے قاف توے ہے ہم الگ الگ کر کے لکھتے ہیں تیار سب سے پہلے فے قاف اور یہ توے فقط فقط لکھ دیا ہم نے اس کے جو الگ الگ کر دیا ہم نے اس کے بعد شریف لکھا ہوا ہے غور سے دیکھتے جائیے آپ لوگ شین بنانا ہے ہمیں پھر رے لکھنا ہے شر اور یہ اور یہ فے آ گیا شریف ہو گیا سب اب آگے چلیں اب ہمارے سامنے آنا ہے رفتار رے فے تے علیف رے پہلے رے آئے گا پھر فے پھر تے پھر علیف اور پھر رے رفتار دیکھ رہے ہیں آپ لوگ دھیان سے دیکھتے جائیے اب اس کے بعد چوتھا لفظ جو ہمارے سامنے ہے تقریر لکھا ہوا ہے ہمیں تقریر کو الگ الگ لکھنا ہے تے پھر قاف پھر رے پھر یہ اور پھر رے تقریر الگ الگ کر دی ہے ہم نے تقریر کا اب آرہا ہے ہمارے سامنے پانچوہ لفظ جو ہے نقصان نقصان نون پھر قاف پھر سواد پھر علیف اور پھر نون یہ نقصان تو فقط شریف رفتار تقریر اور نقصان آئیے اس کی جوابات کی طرف چلتے ہیں کیا ہم نے صحیح سوال کو حل کیا ہے دیکھ لیں چلیے دیکھئے ہم نے فقط لکھا تھا یہ بھی صحیح ہے ہمارا جواب شریف کے ٹکڑے کیے تھے یہ بھی صحیح ہے اور رفتار کو ہم نے الگ الگ کر کے لکھا تقریر کو بھی الگ الگ کر کے لکھا اور نقصان کو بھی ہم نے الگ الگ لفظ کے جو ٹکڑے کیے الگ الگ حرف کر کے لکھا وہ بھی صحیح ہے آئیے آگے والا سوال کرتے ہیں دیکھئے اب ہم نے جب اس سے پہلے والا جو سوال تھا تیسرا اس میں تو ہم نے لفظ کو الگ الگ کر کے حرف کو بنایا تھا اب اس میں الگ الگ حرف لکھا ہوا ہے اس کو ملا کر کے لکھنا ہے تو یہ مشک بہت ضروری ہے ہمیں کرنا تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلا جو ہمارا لفظ ہے سین فے اور رے لکھا ہوا ہے تو یہ مل کر کے لکھا جائے گا اسے ملانا ہے تو پہلے سین بناتے ہیں سین پھر فے اور پھر رے سفر سفر ہو گیا اب آئیے چلیے پھر لکھا ہے فے واو جیم یہ ہو گیا فوج فوج یہ فوج لکھ دیا ہم نے اب اس کے بعد دال فے تے رے تو دال تو الگ لکھی جائے گی ہے نا اور پھر اس کے بعد فے تے رے کو ساتھ ملا دیں گے دال یہ لکھ دیا ہم نے پھر فے تے اور رے یہ دفتر ہو گیا آئیے اب لکھتے ہیں پھر لکھا ہوا ہے شفق شفیق شین فے یہ قاف تو اس کو ساتھ ملا کر کے لکھنا ہے ہمیں تیار ہیں نا آپ لوگ مش کر رہے ہیں برابر شین فے یہ اور قاف شفیق شفیق ہو گیا اب آئیے آگے چلتے ہیں آخری لفظ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ آپ کے لئے نئے لفظ ہے علیف لکھا ہوا ہے قاف لکھا ہوا ہے رے لکھا ہوا ہے اور پھر علیف لکھا ہے پھر رے لکھا ہے اس میں دو حرف ایک ساتھ مل کے لکھیں گے باقی سب الگ الگ آئے گے سب سے پہلا ہے علیف پھر قاف رے ملانا ہے ہمیں ہے نا ملا دیا اقر ہو گیا پھر علیف لکھنا ہے اقرا اور پھر رے اقرار اقرار کا مطلب مال لینا کسی چیز کو اس کے لئے تیار ہو جانا اقرار کر لینا تو آئیے اب اب انس کی جوابات کی طرف نظر ڈالتے ہیں چلیے دیکھئے سفر فوج رفتار شفیق اور اقرار یہ جواب بھی ہمارے صحیح ہو گئے آئیے آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوال کرتے ہیں دیکھئے ہمارے سامنے اب پانچوہ سوال آیا ہے اور اس میں ہدایت کیا مل رہی ہے ہمیں اسے پڑھ لیں نیچے دیئے ہوئے لفظوں پر نقطے لگوا کر لفظ کو مکمل کرائیے اور لکھوائیے دیکھئے سب سے پہلے تو ہمیں اسے نقطے لگانے ہیں اور اس کے بعد اس کو لفظ کو لکھنا بھی ہے بڑا سوال بڑا ہو گیا آئیے کوشش کرتے ہیں ہو جائے گا صحیح بلکل آپ محنت کر رہے ہیں نون اب یہ دیکھیں اس پہ نقطوں کا پتہ ہی نہیں ہے ہمیں اب نقطے لگانے ہیں تو یہ کیا ہو سکتا ہے نون اب یہ قاف ہو سکتا ہے نون قاف دال تو یہ ہو گیا نقد نقد ملے نقد جو آپ سمجھتے ہیں کیش نقد تو نون قاف اور یہ دال نقد اب دیکھیں ہم نے پڑھا تھا فے کا ہو سکتا ہے اور زواد بھی زواد پہ بھی نقطہ ہوتا ہے فے پہ ایک نقطہ ہے زواد پہ بھی ایک نقطہ ہے تو ہم اسے لگا دیتے ہیں فے اور زواد تو اسے لکھ بھی دیتے ہیں فے اور یہ زواد فرض ہو گیا یہ اب پھر ایسا کا ایسا ہی لفظ ہے اس پہ نقطے غیب ہیں تو فرض لکھ چکے ہیں اب کونسا ہو سکتا ہے غور کیجئے ہاں بلکل صحیح وہ قاف ہو سکتا ہے اور یہ زواد تو ہے ہی تو قرض یہ قرض ہو گیا اور یہ قرض قرض ہو گیا اب یہ دیکھیں آپ نے لکھا تھا ابھی لکھا اس سے پہلے آلے سوال میں وہی شاید لفظ ہوگا غور کیجئے جرہ فے واؤ فو اور جیم فوج فوج کا مطلب آرمی آئیے لگاتے ہیں نقطہ فوج اب اسے لکھتے بھی ہیں فوج تو یہ لفظ ہمارے ہو گئے اب آگے چلتے ہیں اس سائٹ پہ آ جاتے ہیں اس لیول پر اب دیکھئے گا ہمیں یہ لفظ نظر آ رہا ہے اب کیا ہے یہ بے کا نقطہ ہو سکتا ہے تے کا نقطہ ہو سکتا ہے پے کا نقطہ ہو سکتا ہے لیکن لفظ ایسا ہو جس کے کچھ معانی نکلتے ہوں تو یہ بے لدر آ رہا ہے مجھے تو اور آپ دیکھئے غور کیجئے یہ بے کا نقطہ ہم لگا کے دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس پہ قاف کے لگا دیتے ہیں باقی بلکل صحیح بن گیا ہمارا لفظ بے بے لبا اور قاف اور یہ باقی اب یہ دیکھئے گا یہ بھی الگ ایک نیا لفظ آئے گا آپ کے سامنے یہ اس پہ کون کون سے فے کا نون کا فند ہو جاتا ہے کوئی مطلب نہیں نکل لہا لیکن یہ قاف اور نون مل سکتا ہے قند بن سکتا ہے جسے آپ سمر قند اور آپ شقر قند کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو یہ قند ہو گیا قاف نون اور یہ ڈال قند اب دیکھئے گا آپ آگے چلیے نیچے لکھا ہوا ہے اب یہ آپ نے پڑھا بھی ہے ہاں اس میں فے اور قاف ہے تو اس پہ قاف کے نکتے ہیں اس پہ فے کا نکتہ یہ ہو گیا فرق جو ابھی بتایا تھا میں نے بھید جسے کہتے ہیں فرق فے رے اور یہ قاف فرق اب یہ ایک نیا چیز ہے آپ کے سامنے آگئی فے رے فر ہو گیا قاف علیف کے نکتے ہیں قاف پہ نکتے ہیں پھر علیف ملا ہوا ہے فرق ہو گیا اور نون کا نکتہ لگا دیتے ہیں کرتے ہیں یہ ایک نام ہوتا ہے فرقان تو آئیے اسے بھی لکھ لیتے ہیں فر قان تو ہم نے دیکھا کہ نقد لکھا ہم نے پھر فرض پھر قرض فوج باقی قند فرق اور فرقان یہ ہم نے لفظ بنائے ہیں نکتے لگا کر کے اب اس کے جوابات کی طرف نظر ڈالتے ہیں آئیے دیکھئے نقد یہ صحیح ہے ہمارا فرض بھی صحیح ہے قرض بھی صحیح ہے فوج بھی صحیح ہے یہ باقی ہو گیا یہ قند ہو گیا یہ فرق ہو گیا یہ فرقان ہو گیا تو ہمارا جواب بالکل صحیح ہوا دیکھ لیے آپ نے اب میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ان لفظوں کو برابر مشک کر کے لکھیں گے تو آپ کی مہارت میں اضافہ ہو جائے گا اور آپ اچھے سے پڑھنے بھی لگیں گے اور لکھنے بھی لگیں گے آج کا یہ سبق یہیں اقتطام پذیر ہوتا ہے اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں آج ہم نے فیع اور قاف کے حوالے سے پڑھا اس کی برابر مشک کرنی ہے آداب